موسیقی بادشاہ بیگن کی خدمت میراج کماری پر انام پیش کرتی ہے تشریف رکھئے ملکہ عالم کو ہندوستان کا تخت و تاج مبارک ہو میرے ملکہ بننے کا خواب کب دیکھا حضور نے کل رات کو اور آج میرے خواب کی تعبیر مجھے مل گئی میرے خیال میں اب تک حضور خواب و خیال میں ہیں ذرا چونکی راج کماری جی اگر میں مان بھی لوں کہ یہ سپنا ہے تو ایسے سندر سپنے سے آخر کیوں چونکو ملکہ عالم یہ ملکہ عالم کا خطاب کب سے مرحمت فرمایا گیا ہے جب سے آپ نے میرے شہزاد بھائیہ کا دل چھرایا کوٹھے اوپر اپنے کھڑا تھا کانے پہنے بالے دو خلق خدا کی دیکھن لاکی چاند تو ایک ہے حالے دو آپ تو شاعری فرمانے لگی جی ہاں ابھی تو آپ کو منانے کے لیے پوری قویتہ کہنی پڑے گی اگر میں مان بھی گئی تو آپ کو کیا مل جائے گا میرے بھائی کو اگر آپ ایسی ملکہ مل گئی تو بھگوان کی سوگن کھا کر کہتی ہوں مجھے سب کچھ مل جائے گا مجھے افسوس ہے کہ اس معاملے میں راج کماری کو ناکامی ہوگی راج کماری راجپوت ہے ناکامیوں سے ڈرنے والی نہیں ہزاروں ناکامیوں کے بعد ہی کامیابی ہوتی ہے ملکہ یالم اڑتے اڑتے خبر یہ بھی سنی گئی ہے کہ شہنشاہ اور ملکہ ایک دوسرے سے محبت بھی فرماتے ہیں میں اس محبت سے خوب واقف ہوں لیکن یہ عرض کیے بغیر نہ رہ سکوں گی کہ محبت بادشاہوں کے لیے ایک کھیل ہے اور ملکہ کھلونا جب دل بھر گیا تو دوسرا کھلونا خرید لیا گیا میں تو ایسے سے شادی کرنا چاہتی ہوں جس کے گریبان تک میرا ہاتھ پہنچ سکے ملکہ یالم کی گفتگو سے محبت کی بوا رہی ہے اور غصہ دل جلنے کی گواہی دے رہا ہے لیکن اپنے اصول کی خاطر محبت کی قربانی کا بیڑا اٹھا چکی ہوں چاہے مجھے اپنی جان ہی سے کیوں نہ ہاتھ دھونا پڑیں بانو حکومت کی خاطر اصولوں کی قربانی آپ کا فرض ہے باشاہوں کے سامنے یہ اصول نہیں چلا کرتے انسان کے اصول حکومت کے محتاج نہیں ہوا کرتے وہ اصول اصول نہیں کہلاتے جو طاقت سے در جائیں جو قوت سے گھبرا جائیں اور حکومت کے آگے سر نگوں ہو جائیں موسیقی 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 موسیقی